اسلام علیکم کیا حال جالے آپ سب کے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں اور آپ کو اپنے چینل پہ ویلکم کہتی ہوں تو اگر آپ کو میری ویڈیو دیکھنے کے بعد اچھی لگے تو کائنلی میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اچھے اچھے سے کومنٹس کریں اور کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو چلیں جی یہ ہم لوگ جا رہے ہیں جی آج بسٹر ویلیج جا رہے ہیں شاپنگ کے لیے تو کچھ دن میں میری برت نے آنے والی ہے تو میرے ہسپنڈ نے مجھے کچھ گفٹس لے کے دینے تھے اور یہ کہ ہماری فیملی میں کافی عرصے کے بعد ایک کزن ہیں تو ماشاءاللہ سے ان کی پہلے تین بیٹیاں اور اللہ تعالی نے ان کو بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے تو ہم نے اس کے لیے کچھ گفٹس لینے تھے اور باقی میرے ہسپنڈ اور بچوں کی کچھ ہلکی بھلکی شاپنگ کرنی تھی تو اس کے لیے پھر ہم لوگ جا رہے ہیں تو کافی اچھا موسم ہو رہا تھا کافی عرصے سے ہمارا پلان بن رہا تھا جانے کا لیکن یہ ہے کہ بچے چھوٹے ہونے کی وجہ سے ہم لوگ جا نہیں سکے ادھر تو کیونکہ ادھر کا ٹریول آلموس ہمارے ایریا سے وان ایڈا ہاف سے ٹو آرز کی ڈرائیو ہے تو اس لیے بچوں کے ساتھ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے تو ہم لوگ نہیں جا پا رہے تھے تو ویدر کافی اچھا تھا اور ابھی بچوں کو بھی چھوٹیا تھی اور ہسپنڈ کا بھی آف تھا آفس سے تو پھر ہم لوگ کا پلان بن گیا جانے کا تو ایسے ہی ناشتہ کیا اور اچانک سے پلان بنا تو ہم لوگ ریڈی ہوئے تو کچھ ساتھ اپنے سنیکس پیارا لیے بچوں کے لیے کچھ کھانا پینا رکھا اور پھر ہم لوگ نکل پڑے تو کافی مزے کا سفر چل رہا ہے ہمارا موسم کافی اچھا ہے بیچ میں دھوپ نکل آتی ہے بیچ میں تھوڑا موسم تھنڈا ہو جاتا ہے تو کافی ڈرائیو کرنے کا مزہ آ رہا تھا تو اس طرح سے بچوں نے بھی اتنا دنگ نہیں کیا ماشاءاللہ انہوں نے بھی خوب انجوائی کیا بیچ میں تھوڑا بوسو بھی لیا اور بیچ میں کھیلتے اپنا ٹیپ پہ گیمز وغیرہ کھیلتے ہوئے اور کھاتے پیتے اپنا سفر اچھا ان کا گزر رہا ہے اور یہ سامنے ویڈ کی فصل نظر آ رہی تھی اور اس کے بعد کافی اچھے اچھے ویوز آ رہے تھے رستے میں کافی مزہ آیا ہمیں اس ٹریول کا تو اس کے بعد جی یہ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ ہم نے آنا تھا ہم اپنی اس لگہ پہ پہنچ گئے ہیں اور یہاں پہ اب ہم اپنی گاڑی پارک کر رہے ہیں اور گاڑی پارک کرنے کے بعد ہم شاپنگ ایریا کی طرف جا رہے ہیں تو ساتھ ساتھ اب میں چھوٹے چھوٹے کلپس آپ سے شیئر کروں گی زیادہ کلپس نہیں لے پائی کیونکہ بچے چھوٹے تھے ساتھ تو اس لیے یہ چھوٹے موٹے کلپس آپ سے کچھ شیئر کرتی ہوں باقی ساری شاپنگ آپ کو گھر جا کے دکھاؤں گی یہ پولو کی شاپ ہے یہاں سے ہم نے بیبی کی شاپنگ کی جو گفٹس کرنے لئے ہم نے اس کے بعد میرے ہزمین مجھے ایمکے پہ لے کے آئے یہاں سے انہوں نے مجھے ایک بیگ دلوایا تو نیکس پر ہم گے جی کلاکس پہ گئے ادھر سے بچوں کے سکول چوز لیے اور ان کے جو پلیم سولز ہوتے ہیں وہ لیے اس کے بعد ہم این بی پہ آئے وہاں سے میرے ہزمین نے اور بچوں نے اپنے لئے ٹرینرز لیے اور اس طرح کچھ شاپنگ کے کلپس لیے اور کچھ نہیں لیے تو ساری شاپنگ انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گی ادھر ہم واپسی کے لئے نکل پڑے ہیں اور یہ آپ کو پیارے پیارے فلاورز سکھا رہی ہوں ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت چیزیں ہیں تو ادھر سے ہم اپنی گاڑی کی طرف جا رہے ہیں اور گاڑی میں بیٹھنے کے بعد ہم یہ واپسی کے لئے نکل پڑے ہیں ہمیں تھری ٹو فور آور سپینڈ کیے وہاں پہ تو بزہ آیا ہمیں کافی بچوں کے ساتھ پتہ ہے شاپنگ مشکل ہوتی ہے اس لئے تھوڑی تکاوٹ بھی ہو گئی تھی تو اس کے بعد یہ گھر آکے ہم نے جی رکھی اس طرح سے سارے شاپنگ ایک طرف رکھی اور بچوں کو میں نے فریش کیا ان کو کھانا پینا دیا اور کھانا کھلانے کے بعد میں نے ان کو سلانے کے لئے بس ریڈی کیا اور سلانے کے ان کی تیاری کیا اور ہسپینڈ جو ہیں وہ باہر سے ڈلیوری کی بجائے خود کھانا لینے چلے گے کہتے ہیں کہ آپ بچوں کو سلال لو تو میں کھانا لے آتا ہوں تو اس کے بعد ہم نے کھانا وغیرہ کھایا اور سو گے یہ صبح اٹھنے کے بعد میں آپ سے اپنے شاپنگ شیئر کرتی ہوں یہ اس کے کچھ کلپس لیے یہ سب سے پہلے جو میرے ہسپینڈ نے مجھے بیک دلوایا وہ ہے اور اس میں دو کلرز اویلیبل تھے ایک لائٹ ییلو تھا لیمن ییلو کائن اوف اور ایک یورین تھا تو وہ زیادہ لائٹ لگ رہا تھا پھر ہم دونوں کو یہی پسند آیا تو ہم نے یہ لے لیا کافی پیارا بیگ ہے ماشاءاللہ کافی سپیشیس ہے اور اس کے ساتھ یہ چھوٹا ہینڈل ہے اور ایک شولڈر بیلڈ ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں یہ میرے ہسپینڈ کی ہم نے ایک ٹیشٹ لی یہ کلر مجھے کافی پیارا لگا ان کے پاس پہلے نہیں تھا تو پھر میں نے انہیں دکھایا تو انہیں بھی اچھا لگا پھر ہم لوگوں نے یہ چوز کر لی اور نیکسٹ ہم نے ان کی یہ ایک اور شیٹ اس میں بائی کی ہے وہ آپ کو آگے جا کے میں انشاءاللہ شیئر کرتی ہوں وائٹ کلر کی ٹیشٹ ہے یہ اور اب نیکسٹ بیگ کی طرف آتی ہوں تو اس میں ہیں جی جو ہم نے وہ چھوٹے بیبی کے لیے گفٹس لینے تھے اس کے دو سوٹ لیے اور ایک شیوز لیے وہ اس کے اندر ہیں اور وہ اب میں آپ سے شیئر کرتی ہوں چلیے جی اس کے لیے ہم نے ایک ساتھ میں وہاں سہی پولو سہی گفٹ باکس لے لیا کہ اس میں رکھے ہوئے تھوڑی پریزنٹیبل لگتی ہیں چیزیں تو بیبی کے ہم نے کوئی بہت زیادہ شاپنگ تو نہیں دو سوٹ لیے اور ایک شیوز لیے کہ ساتھ چلیں کچھ سویٹس اور منی وغیرہ بندہ جو دے دیتا ہے اس اگفٹ وہ رکھ لیں گے تو یہ ہے جی میں سب سے پہلے آپ کو دکھاتی ہوں بیبی کا یہ روم پر ہے اس کے اوپر یہ ایک بھالو سا بنا ہوئے ہیں اور یہ ہے جی اس کے شیوز ہیں بہت ہی کیوٹ چھوٹے چھوٹے سے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ پہننا نصیب کرے اس کو تو یہ ہم نے اس کے شیوز لیے اس کے بعد یہ ایک سیپرٹ دو چیزیں لے کے ایک چھوٹ بنایا یہ ٹی شیٹ ہے وائٹ کلر کی ماشاءاللہ بہت کیوٹ چھوٹی سی اور یہ ساتھ چھوٹا سا کیوٹ سا ایک یہ جوگل پینٹ ہے تو یہ وائٹ اور نیوی کا کمبینیشن بنایا ہم نے اور یہ ساتھ ایک روم پر ہو گیا اور سا شیوز ہو گئے تو یہ اس طرح ساتھ میری بندھ لیے اور یہ گفٹ کی فائنل لک اس طرح سے میں نے بنائی اور اس کے اندر منی وغیرہ کا انیویلپ لکھا اور ساتھ سویٹ سا ملک سے لے لیں گے اور یہ میرے ہسپنڈ کی جو وائٹ ٹی شیٹ ہم نے لی تھی اس کے اوپر جو ایک بڑا ہورس ہوتا ہے ایک چھوٹا تو چھوٹے والی ہم نے لی تھی تو اس کے بعد یہ اریز سے ان کی ایک دریس شیٹ لی کیونکہ انہیں آفیس بھی جانا ہوتا ہے یونیورسٹی بھی جانا ہوتا ہے تو اس لئے کافی دریس شیٹ چاہیے ہوتی ہیں تو کچھ عرصہ پہلے ہم کچھ اور لے کے آئے تھے تو آج یہ پھر لے لی کافی اچھا کلر مجھے لگا یہ اس کا بھی میٹیریل بھی بہت سوفٹ ہے اور کلر بھی کافی ڈیسنٹ سا ہے آئی ہوپ آپ کو اچھی طرح سے نظر آ رہا ہوگا تو اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ٹرینرز کی شاپنگ کی طرف اور سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنی چھوٹی بیٹی کے ٹرینرز دکھاتی ہوں اس کے یہ میں نے لیسز والے نہیں لیے کیونکہ اس کو ابھی لیسز ٹائے کرنا نہیں آتے اس کے لیے یہ زیادہ ایزی ہے تو اس دفعہ پنکس اینڈ بلوز میں جانے کی بجائے تھوڑا یہ گری بلو سا کلر چوز کیا میں نے کافی لائٹ ویٹ ہے سوفٹ ہے اور کافی کمفرٹیبل ہے تو ہاپ لوگوں کو بھی پسند آئے ہوں گے تو اس کے بعد جی آ جاتے ہیں نیکسٹ میں آ جاتے ہیں میری دوسری بیٹی کی ٹرینرز کی طرف آ جاتے ہیں تو لیٹس اوپنیٹ دیکھتے ہیں تو اس نے اپنے اس دوبا لیسز والے کہتی تھی کہ میں نے لینے آئے اب پتہ نہیں لیسز ٹائے کرنا آئیں گے یا نہیں تو چلیں دیکھیں گے پھر تو اس کا یہ تھوڑا گری والا شیڈ لیا اور یہ بھی بہت لائٹ ویٹ ہے ایسے بلکل ہاتھ میں اٹھائے ویٹ ہوتے ہی نہیں ہیں ان کا تو یہ ان بی سے لیے تھے ان کے ہم نے ٹرینرز اور نیکسٹ پہ جی آ جاتے ہیں میرے ہسپنڈ کے ٹرینرز کی طرف آ جاتے ہیں ان کا بھی اس دفعہ تھوڑا میں نے ڈیفرنٹ سا بلو کلر لیا ہے پہلے ان کے پاس ایک نیوی بلو تھے تھوڑا نیوی بلو اس سے ہٹ کے تھا وہ اور یہ تھوڑا پرپلیش سا بلو لگ رہے ہیں وہ نیوی بلو ہے اور ایک بلیک بھی تھے تو میں نے کہا چلے اس دفعہ یہ لے لیتے ہیں تو یہ بھی بہت لائٹ ویٹ ہے حالانکہ بڑے بندوں کے ٹرینرز تھوڑا تو ہوتے ہی ہیں لیکن اتنا اچھے ٹرینرز کا اتنا ویٹ نہیں ہوتا تو ہر ان کا بھی اتنا ویٹ نہیں ہے تو اس کے بعد بچوں کے سکول چوز کی طرف آ جاتے ہیں ان کے باکسز وغیرہ ہم نے نکال دیئے تھے ادھر ہی کیونکہ ہمارے پاس بیگز کافی ہو گئے تھے تو یہ میری بیٹی پہن کے گئی تھی گھر سے پرس ٹائم اس نے پہنے تھے تو اس کو ایزی نہیں لگے تو اس کو جو ہم نے پلم سول لے اس کو وہ ادھر پہنا دی اور یہ بیگ میں رکھ دی ہے میٹ والا میٹیریل ہے اس کا اور نیچے سے ہلکا سہائے ہیں بہت زیادہ نہیں بلکل ہلکا سہائے ہیں تو یہ اس کے پلم سولز ہیں جو کے پی ڈے پہ ان کو چاہیے ہوتے ہیں یہ بھی کافی سافٹ ہیں لازٹ ٹائم میں نے اس کے ٹو سے بائی کیے تھے لیکن وہ اتنے کمفرٹیبل نہیں تھے تو یہ وہ پین کے بول رہی تھی کہ کافی زیادہ کمفرٹیبل لگ رہے ہیں تو اس کے بعد میری چھوٹی بیٹی کے سکول چوز کی طرف آتے ہیں تو اس کو میں اوپن کر کے اس کا ہم نے میٹ کی بجائے تھوڑا شائنی والا میٹیریل چوز کیا تھا اس کے اوپر کٹن سی بنی ہوئی ہے تو اس کو ہوت بھی بہت کیوٹ لگے اس کو اس طرح کی چیزیں بہت پسند ہیں تو پھر ہم نے کہا چلو اس کے لیے یہ چوز کر لیتے ہیں تو بچوں کے سکول چوز ہوئے جی فائنل نیکسٹ آتے ہیں میرے سیکنڈ گفٹ کی طرف جو میرے ہسپرنڈ نے مجھے دلوایا اور یہ ٹیڈ بیکر سے انہوں نے مجھے لانگ چیکٹ لانگ کوٹ جو بھی کہہ لیں وہ دلوایا اس کا تھوڑا محرون سا کلر ہے تو میں نے تو کافی منع کیا کافی ایکسپینسیب تھا یہ لیکن وہ پھر کہہ رہے تھے کہ نہیں لے کے دینا ہے تو چلے اللہ تعالی مجھے پہننا نصیب کرے اللہ تعالی ہر بہن بیٹی کو اپنے گھر میں خوش اور آباد رکھے اور آپس میں ہسپرن کے ساتھ اتفاق دے اور اللہ تعالی ہر بندے کو اولاد کی نعمت سے نوازے تو یہ میں پورا اس کا آپ کو ویو نہیں دے پا رہی ہوں اور یہ کافی لانگ تھا جب میں انشاءاللہ پہنوں گی تو پھر میں آپ لوگ سے شیئر کروں گی یہ تو کافی اندر سے بھی اس کا سوفٹ ہے یہ سلک ٹائپ کا مٹیریل لگاوے اندر تو ہوفولی آپ کو میری شاپنگ اچھی لگی ہوگی تینکس پر ووچنگ